اسلام علیکم آج میں بنانے لگی ہوں بریانی سب سے میں نے میں نے پانچ سے چھے عدد پیاس کاٹ لیا اس کے بعد میں نے چار ٹوماتر لیا وہ گول گول کاٹ لیا ہے تین سے چار عدد میں نے سبز مرچ لیا ہے اور ڈیڑھ کلو ہمارا چکن ہے میں نے یہ آدھا ساشے بریانی مسالے کا لیا ہے ایک چمچ میں نے کٹی ہوئی مرچ لیا ہے دو چمچ میں نے نمک کے لیے ہیں اور لیسن ادھرک کا پیسٹ ہے اور تھوڑا سا میں نے یہ گرم مسالہ لیا ہے اب یہاں میں میں نے کڑائی لیا ہے کڑائی میں میں نے اوائل ڈالا اوائل ہمارا گرم ہو گیا اس میں اب کٹے ہوئے پیاس ڈال دوں گی برگریب باب پیاز ہمارے فرائی ہوگے اب میں آدھے پیاز نکال دوں گی پلیٹ میں اور آدھے پیاز اسی کے اندر رہنے دونے گی کورما بنانے کے لیے اب میں اس کے اندر رہنے درہ کا پیسٹ ڈالوں گی نمک ڈالوں گی کٹی ہوئی میٹس ڈالوں گی اپنے اس میں درہ مسالہ ڈال دیں گی اس کے بعد اپنے اس میں بریانی مسالہ ڈال دیں گی تھوڑا سا پانے ڈال دیں گی اب میں اس میں چکن ڈالوں گی تھوڑی دیر کے لیے اس کو میں دم پہ رکھ دوں گی اور سبز میں چھے ڈال دیں گی اور تم پہ رکھ دوں گی تاکہ ملگی بھی اچھے طریقے سے ڈال جائے تماتر اور مرشے بھی ڈال جائے اب اس کے اندر میں وہ پیاز ڈال دوں گی جو میں نے فرائی کر کے نکالا تھا اس کے بعد اس کے اندر میں چار شمچ دہی کے ڈالوں گی اور اس کو تھوڑی دیر دم پہ رکھ دوں گی کورما بن کے ریڈی ہے یہ دیکھیں اب میں نے دوسری طرف پتیلا چاول ہمارے بوائل ہو چکے ہیں اب میں چاولوں کا پانی گرا دوں گی اور چاولوں کو دم لگا دوں گی موسیقی 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 بڑھا ہے چاولوں کو میں نے اچھے طریقے سے ہلا لیا دیکھیں چاولوں میں ایک جیسا کلر آ گیا ہے بہت اچھی اور مزیدار سے چاول بن کے تیار ہے بہت مزیدار سے ہماری پریانی بن کے تیار ہے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور ویل آئیکن کو بھی ضرور دبائیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو مل جائے موسیقی